اچھا سر دیکھنے والوں کے لیے بھی بتائیں کیونکہ آپ جوائن ڈیریکٹر جنرل رہ چکے ہیں تو آئی بی کس طرح سے کام کرتی ہے؟ دیکھیں انٹیلینس بیورو جو ہے پاکستان کی مین نیشنل سیول انٹیلینس ایجنسی ہے اور یہ دریکٹلی انڈر دا پرائیم نیسٹر اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا یعنی یہ پرائیم نیسٹر کے جو آئیز اینڈ ایرز ہے وہ انٹیلینس بیورو ہے بسیکلی اور یہ فیڈل ایجنسی ہے سارے پاکستان میں اس کے آفیسز ہیں اور بسیکلی وہی ہے کہ آپ نے انٹیلینس گیترنگ اور گورنمنٹ کو اگاہ رکھنا ہے خطروں سے ان کے فیصلوں کے لیے ان کی پالیسیز کے لیے ان کی ایکشنز کے لیے سر آپ لوگ کی کونسے میتھڈ ہوتے ہیں سورس سے انفرمیشن لینے کے؟ دیکھیں وہ تو وہی جو ٹریڈیشنل ساروں کے ہوتے ہیں جس میں کانٹیکٹس ہیں سورسز ہیں پھر آپ کی ہیومن انٹیلیجنس ہے دوسرا آپ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے تو دونوں کو ملا کے آپ انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں اچھا سر آپ کیسے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو سورس ہے جو آپ تک انفرمیشن آ رہی ہے وہ ٹراسٹ ورڈی ہے؟ ہاں جی اس کے لیے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جی گریڈنگ کا سسٹم رکھا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ فورڈ نائٹلی سمری ایک جانی ہے پرائم نسٹر کو اس کے لیے رپورٹ سارے پاکستان سے بلکہ ساری دنیا سے آ رہی ہوتی ہیں فور ایکزیمپل آپ کے پاس پانچ سو رپورٹیں آ گئیں اب آپ نے ریلائے کرنا ہے جو موسٹ کریڈبل ہیں تو وہ کیسے پتہ چلے گا کریڈبل ہے وہ جس نے اوریجنیٹ کی ہے وہ اس کو گریڈنگ دے گا اچھا کہ جی میری گریڈنگ کے مطابق سورس جو ہے ہیس کریڈبل اچھا تو اس لیول پہ آپ پہلی تیس چالیس پک کر کے آپ رپورٹ بنا دیتے ہیں باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور انٹیلیس کا مزاج بھی یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ انٹیلیسن استعمالی نہیں ہوتی وہ آپ کی ڈیٹا بینک میں پڑی رہتی ہے اچھا تو جو موسٹ کریڈبل ہے اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ جس کے پاس جائے گی کلائنٹ کے پاس انٹیلیسن انٹیلیس وہ کریڈبل ہو تو دے ان شورد ہے موسیقی